خدا تک پہنچنے کے لئے وسیلے کی ضرورت ہے جب حضرت ابو بکر حضور کے مرید ہوئے بڑی بات بول رہا ہوں ذرا غور سے سنی ہے حضرت ابو بکر جیسی ذات جس کو جنت کی بشارت مل چکی تھی جب وہ مرید ہوتے ہیں تو کیا آج کل کا مسلمان حضرت ابو بکر سے بڑا ہوگا جو کسی کا مرید نہیں ہوتا حضرت عمر ابن خطاب جس کا نام سن کے شیطان کانپ جاتا ہے جس کو راہ سے آتے دیکھیں تو شیطان گلیاں ناپ لیتا ہے ویسا عمر ابن خطاب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مرید ہو رہے ہیں وہ میرے آخا سے بیعت لیتے ہیں وہ میرے آخا سے بیعت لیتے ہیں مرید ہوتے ہیں تو کیا آج کل کا مسلمان کیا نعوذ باللہ حضرت عمر سے بڑا ہو گیا ہے جو بیعت لینے میں سلسلہ لینے میں وسیلہ لینے میں جو اتنا قتلا رہا ہے اسی لئے میرے آخا نے نماز بھی سکھائی روزہ بھی سکھایا زکاة بھی سب سب کچھ سکھا دیا تو پھر بیعت تخوہ حضور نے خود لیا سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں ہے کوئی ایسا بیٹا اس دنیا میں کسی ماں نے جنم دیا جو اس بات کا انکار کر کے تو دکھا دے کہ صحابہ رسول اللہ کے مرید نہیں ہے اور صحابہ رسول اللہ صحابہ کے مرشید نہیں ہے کوئی ایک بیٹا کوئی ایسا تو یہ بات ثابت کر دے ہو سکتا ہے میرے آخا علیہ السلام نے ایک خسم کی نہیں سات سات خسم کی بیعت صحابہ اکرام سے لی تھی بیعت جہاد بھی تھا سرکار کی بارگاہ میں بیعت توبہ بھی سرکار صحابہ سے لیتے تھے بیعت تقوی بھی لیتے تھے اب یہ ساری بیعت ختم ہو گئی صرف اب ایک ہی بیعت ہے وہ رسول اللہ کے لیے خاص تھی اس زمانے کے لیے خاص تھی لیکن بعد میں دو بیعت تین بیعت خلفاء کے زمانے میں بھی تھی بیعت خلافت بھی لیتے تھے بیعت توبہ بھی لیتے تھے لیکن آج جو بیعت لی جاتی ہے وہ بیعت توبہ اور تقوی لی جاتی ہے بیعت تقوی لی جاتی ہے آج جو ہم مرید ہوتے ہیں یہ تخوے کے لیے اور ماضی کے گناہوں سے توبہ کے لیے بیعت لیتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کو اس مرشید عاظم کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تخوے کا عظم کرتے ہیں گویا کہ ہم اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں کیوں جس سے ہم مرید ہوتے ہیں اللہ یہی کہہ رہا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِیْرَةَ جب تم نماز پڑھ لیے روزے رکھ لیے زکاة دے لیے آؤ اب مرید ہو جاؤ کیونکہ تمہارا جو مرشید ہوتا ہے اس کی کڑی مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی کڑی نبی پاک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تم اپنے مرشید کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مرشید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تم کیا جانو یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے رسول اللہ کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے ورنہ پوری کائنات کے مولویوں سے میرا چیلنج ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ جو خرآن کی آیتیں اس کا مطلب کیا ہے مجھے سمجھا دے میں سمجھنے کو تیار ہوں میں کئی سوال ایسے کرتا ہوں مجھے آج تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکے آج تک مجھے سمجھا نہیں سکے یہ کیا مسئلہ ہے تو میں بولا تم مجھے سمجھا نہیں سکتے میں سمجھا رہا ہوں کم از کم سمجھ کے میری طرف تو آ جاؤ اور میرے آخا کی نالن پاک کا صدقہ سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں آج آپ کے اس بھائی کی بات کو سن کر لوگوں کو الحمدللہ ایمان کو سمجھنے کا اہل سنت کو ماننے کا رسول اللہ کی غلامی اور غوث آزم کی غلامی کو اختیار کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ سینکڑوں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ توبہ و استغفار کر کے ایک علمہ پڑھ کے داخل ہو گئے الحمدللہ میرے پیارے بھائیو ورنہ و ابتغوو علیہ الوسیلہ کی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کا وسیلہ لو پہلے یہ اتخработ اللہ کہے کہ اللہ قرآن کا ذکر کر چکا ہے یہ نہیں کہہ سکتے نماز کا وسیلہ لو یہ نہیں کہہ سکتے زکاة کا وسیلہ لو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے حج کا وسیلہ لو کیونکہ سن لو ساری چیزوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وسیلے کا مطلب ہے عمل نہیں ہے کسی ذات کو اپنا نگہبان بنا لو کسی کو اپنا مرشد بنا لو کسی اپنے حادی کو چھل لو جو تم کو ہدایت کا راستہ بتائے کسی ایسی ذات کے غلام بن جاؤ جو نظر دالے تو دلوں کا زنگ صاف ہو جائے کسی ایسے کا دامن تھام لو جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے تو تمہارے سلوک کے منازل تے ہو جائے کسی ایسے کا دامن تھام لو جو تمہیں سجدے بھی کرانا جانتا ہو اور دلوں کو دھونا بھی جانتا ہو ایسے کا وسیلہ لے لو اور پھر اب کیا ہوا میں نے کہا پہلی جو بات تک اللہ وہ شریعت تھی اب یہ وبتغو علیہ الوسیلہ ہم نے وسیلہ لے لیا مرشد کا تو اب اس میں دو چیزیں آگئے مرشد کرتا کیا ہے پہلی والی چیزوں کو بچاتا بھی ہے ایمان اور عمل کو بچاتا بھی ہے پھر اور کیا کراتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اللہ کی راہ میں تذکیہ کرا کے خربِ الٰہی تک پہنچاتا بھی ہے یہ مرشد کا کام ہے یہ بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا یہ تذکیہ کیا ہے یہ تریخت ہے اب تریخت کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں راتوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن بھر روزہ رہتے تھے درس حدیث دیتے تھے دن بھر روزہ رہتے تھے درس حدیث دیتے تھے جب رات ہوتی تو لوگ دیکھتے شاید امام اعظم چراغ بجائیں گے اپنے گھر کو چلے جائیں گے شاگردوں نے دیکھا امام اعظم عشاء کی نماز پڑھے اور شاگردوں سے مصافہ کیے سب کو روانہ کر دیئے مگر خود دھر کو نہیں جا رہے ہیں چراغ تو بجا دیئے مگر مسلے پر سر رکھ کے رات عبادت میں گزار رہے ہیں مسلے پر سر رکھ کے رات عبادت میں گزار رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنوا اتخلہ دل میں روزہ رکھنا اتخلہ تھا پانچ وقت نماز پڑھنا اتخلہ تھا درس حدیث دینا اتخلہ تھا چراغ بجا کر مسلے پر رات گزارنا و جاہدو فی سبیلی ہو رہا تھا دن میں جو تھی وہ شریعت تھی رات کا جو مسلہ تھا وہ طریخت کا میدان تھا یہ ہے معز شامین اکراب اسی لئے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال تک و جاہدو فی سبیلی کی منزل طے کرتے رہے و جاہدو فی سبیلی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہے کسی نے امام آزم سے پوچھا حضور روزے تو رمضان کے فرض ہے آپ تو سال بھر روزے رہتے ہیں فہا وہ جو رمضان میں رہتا ہوں وہ اتخلہ ہے سال بھر جو روزہ رکھتا ہوں یہ وجاہدو فی سبیلی ہی ہے یہ طریخت ہے یہ طریخت ہے دوستو آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت لوگ سنتے امام بخاری ایسے تھے امام بخاری نے ایسی حدیث لائی ایسی حدیث لائی ہے رہے نادان کبھی امام بخاری کا عمل بھی تو دیکھ لے اللہ اللہ امام بخاری کا عمل بھی تو دیکھ لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسجد کو آ رہے تھے مسجد کو تشریف لا رہے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مسجد میں چھوٹا سا ہوا سے اڑے کے کچرہ نظر آیا کچرہ کاغذ وغیرہ یہ وہ غیر ضروری چیزیں مسجد میں نظر آئی امام بخاری نے کیا کیا وہ کچرے کو بڑے عدب کے ساتھ ہاتھوں سے اٹھایا اٹھا کے لے کے جا کے باہر پھیک دیا پھر اس کے بعد کیا مسجد میں آکے امام بخاری کونے میں بیٹھے رہے ایک نوجوان کنگی نکالا مسجد میں کنگی کرا کنگی کرا اس کے بعد جو ہے اٹھا نماز پڑھنے میں لگ گیا اس کے کنگی کرنے سے اس کی داڑی کا بال مسجد میں گرا کنگی کرتے ہیں تو داڑی کے بال نکلتے ہیں داڑی کا بال مسجد میں گرا امام بخاری وہاں سے اٹھے نوجوان کے پاس آئے بال اٹھائے لے کے جا کے باہر پھیکے شاگردوں نے پوچھا حضور مسجد میں داخل ہوئے تو کچھرا ہاتھ سے اٹھائے اندر آئے تو نوجوان کی داڑی کا بال اٹھا کے پھیک رہے ہیں اے حضور یہ کیا بات ہے امام بخاری سے کہا کسی نے شاگردوں سے بھی کہہ سکتے تھے مسجد کا خادم موجود ہے آپ کسی خادم سے اپنے کہہ لیتے تھے امام بخاری نے کہا سن لو میں جو نماز کو آیا ہوں یہ اتخلہ ہے ہاتھ سے کچھرا اٹھا رہا ہوں وجاہید فی سبیلی ہے یہ میرے رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ ہے طریقت کہ بندے مومن اللہ کے دروار میں اتنی چیز کو بھی اگر ناگوار دیکھتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتا یہ طریقت ہے میرے پیارے بھائی نہ ان کو شریعت میں کسی چیز کی جو ہے رائی کے برابر کی خامی پسند ہے نہ طریقت کے معاملے میں وہ رائی کے برابر کی خامی کو پسند کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ مسئلہ اور ان کا جو ہے فقہ یہ ہے کہ یہ ہتیلی کے گڑے کے برابر اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے اس کپڑے کو اتار دے دوسرا کپڑا پہن کر نماز پڑھے لیکن امام آزم آ رہے تھے کیچڑ پانی برسا کیچڑ بن گیا چپل سے یا کسی اور چیز سے امام آزم کے کرتے پر اتنا چھوٹا ٹپ کا لگا اتنا چھوٹا ٹپ کا مٹی کا لگ گیا امام آزم بیٹھ کے پندرہ منٹ رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے وہ کپڑے کو دھو رہے ہیں کسی نے پوچھا حضور اتنے ٹپ کا اگر نئی بھی دھوئے تو نماز ہو جاتی ہے مسئلہ کچھ نہیں ہے پھر آپ نے یہ کیوں کہا تو فرماتے ہیں سن وہ جو فتوہ دیا وہ اتخلہ تھا یہ جو کر رہا ہوں یہ وجاہی دوفی سبیلی ہے اس کی راہ میں تذکیہ کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب رب کے دربار میں کھڑتا ہوں کہیں اس نقطے کو میرے رب کو ناگواری ناگواری